عزیزان اگرامی اور ان کی اولاد نے بھی پیچھے پیچھے اپنے والدین کی پیروی کرتے ہوئے والدین متقی ہیں اور اولاد نے بھی ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے اچھا جی اکٹھا رکھیں گے لیکن مسئلہ پیش آ جائے گا مسئلہ کیا ہوگا ہوگا یوں کہ اولاد بیچاری پیچھے رہ جائے گی آمال میں والدین باپ دادا بزرگ پیچھے ان کے جو اولاد آ رہی ہے اہل ایمان تو ہیں لیکن اہل عمل نہیں ہیں عمل ہیں تو عمل کمزور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے آباؤ اجداد کا والدین کا عمل کم کیے بغیر ان کی عمل سے کچھ کٹے بغیر ہم ان کے عمل زیادہ کر دیں گے تاکہ ان کے والدین کا جی خوش ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ اسی درجہ میں اسی مقام پر ملا دیں گے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے صدقے اگر اولاد نیک ہے صالح ہے اور والدین کی فرمبردار ہے تو والدین کا دل رکھنے کے لیے اگر اولاد صاحب مقام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب مقام بنا دے گا تاکہ والدین کا دل خوش ہو جائے ان کی آنکیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ والدین ایسا نہیں یوں بھی تو کیا جا سکتا تھا نا کہ اولاد جو ہے وہ نیشل مقام پہ ہے تو تھوڑا سا والدین کو نیشے کھینش لیا تھوڑا سا ان کو پر بڑھا لیا ان کا کوئی مقام گھٹائے بغیر ان کا کوئی عمل اور کوئی درجہ گھٹائے بغیر ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا میری بیگم صاحبہ موجود ہے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلہ بیگمات کا بھی ہے اللہ تعالی نے اگر زوج زوج اس دنیا میں ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کے دلوں کو جوڑے رکھے گا اور وہ بھی ساتھ ہوں گی صرف مشکل وہاں آتی ہے جہاں ایک خاتون کی دو دو تین تین شادیاں ہو گئی ہوں وہاں مسئلہ آتا ہے فقہہ کا وہاں دراصل تو اس نے بعض فقہہ کی رائے ہے کہ جو آخری شادی ہوگی اس کے مطابق ہوگا ایک یہ ہے کہ نہیں بیگم صاحب اور جہاں چاہیں گی اور جس خواہن کے پاس جائیں گی وہ چلی جائیں گی کہ اس دنیا کا نکاح جو ہے وہ یہی ختم ہو جائے گا آگے اللہ تعالی جو چاہے گا وہ جیسے انتخاب ہوگا ویسے وہ ہو جائے گا تو یہ اس میں آزادی ہے